کمانڈ اسٹک کی اہمیت کیا ہے؟ کس لکڑی سے بنتی ہے؟ پاک فوج کے نئے سپسالار جنرل سید آسیم منیر کمان کی تبدیلی کی تقریب میں فور سٹار جنرل کے شولڈر رینگز اور کولر میڈل لگا کر شرکت کریں گے پروکار عسکری تقریب میں سبک دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا آرمی کمان کی علامت ملاکہ اسٹک حافظ قرآن اور اعزادی شمشیر یافتہ جنرل سید آسیم منیر کو سوپ دیں گے جس کے بعد سبک دوش ہونے والے آرمی چیف تقریب گاہ سے اپنی رہائش گاہ چلے جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ملاکہ اسٹک ہے کیا؟ کمانڈ اسٹک کو ملاکہ اسٹک بھی کہا جاتا ہے آرمی کمان کی یہ چھڑی انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے ملاکہ اسٹک ایک اسٹار یعنی بریگیڈیر کے عہدے کے افسران کو سوپی جاتی ہے یہ اسٹک افسران کو پرانے افسران کی جانب سے دی جاتی ہے پرانا افسرانے والے نئے افسر کو یہ چھڑی سوپ کر خود نئی چھڑی تھامے نئے عہدے پر ترقی کر جاتا ہے اور یہ سلسلہ آرمی چیف پر جا کر ختم ہوتا ہے اصل احمد اسٹک کی نہیں بلکہ عہدے اور اس سے منسلک ذمہ داریوں کی ہے اگر بات کی جائے کہ ملاکہ اسٹک بنائی کیسے جاتی ہے تو ملاکہ اسٹک ملاکہ جزیرے کے خاص کین سے تیار کی جاتی ہے ملاکہ میں پایا جانے والا پودا رتن پام کی ایک قسم ہے جو انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے رتن کے درخت میں لمبے پتلے تنے ہوتے ہیں جو واکنگ ملاکہ اسٹک بنانے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں اس چھڑی کی بناور پر غور کیا جائے تو اس میں دو دو انچ کے فاصلے پر گانٹ ہوتی ہے جو دیکھنے میں بانس کی لکڑی کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے مقابلے خاصی پتلی ہوتی ہے وزن میں ہلکی ہونے کے باوجود یہ چھڑی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے کوئی دو نمونے ایک جیسے نہیں پائی جاتے ملاکہ چھڑی کی قیمت کی بات کی جائے تو دنیا بھر کی افاج کے سربراہان اسے کمان اسٹک کے طور پر زیر بازو اور کبھی ہاتھ میں اپنی میاد کے دوران رکھتے ہیں یہ کوئی معمولی اسٹک نہیں ہوتی اس کی قیمت دس ہزار پاکستانی روپوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے فوج میں ملاکہ اسٹک کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتائیں تو اس چھڑی کو فوج میں کمانڈ کی علامت سمجھا جاتا ہے نئے آرمی چیف کو ملاکہ اسٹک دینے کی روایت برطانوی دور سے چلی آ رہی ہے ملاکہ کی چھڑی سری لنکا، ہندوستان، برطانیہ سمیت کئی ممالک میں اہم فوجی عہدے داروں کی وردیوں کا حصہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاویت باجوہ کو ان سے پہلے سبک دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے 26 نومبر 2016 کو راول پنڈی میں منقیدہ ایک تقریب میں کمانڈ اسٹک بطور جانشین حوالے کی تھی جنرل راہیل شریف کو 2013 میں اس وقت کے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاکہ اسٹک ملی تھی جبکہ پرویز مشرف نے 2007 میں چارج چھوڑنے کے بعد جنرل کیانی کو یہ چھڑی سوپی تھی ملاکہ اسٹک محض فوج میں کمانڈ کی علامت ہے چھڑی ٹوٹ جانے کی صورت میں جو ابھی تک کبھی نہیں ہوا فوجی سرپرہ کے اختیارات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ملاکہ اسٹک علامتی طور پر آرمی چیف کی شخصیت اور طاقت میں اضافے کا سبب سمجھی جاتی ہے تہاں اصل اہمیت آرمی چیف کے کندوں پر موجود بھاری ذمہ داریوں اور اختیارات کی ہوتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے